اسلام علیکم میں ہوں آمیر سعید عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج اٹھارہ فرری ہے اور دن ہے اتوار کا اور آج آپ سے وی لاغ میں بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف is coming اور پاکستان تحریک انصاف is not coming slow کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے خوف کے بودھ توڑ دی ہیں اور اب پوری قوت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سامنے آ رہی ہے اور اب انہوں نے نئے دس مطالبات جو اعلیٰ اتھارٹیز ہیں جو ریاست پاکستان کے اس وقت نظام چلا رہے ہیں ان کے سامنے رکھ دیئے ہیں وہ دس مطالبات کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے وی لاغ میں آپ سے بات ہوگی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو آٹھ فرری کو ہونے والے انتخابات کے بعد جو دھنلی انتخابات میں گڑ پڑ کی گئی اور اس کے بعد جو نتائش کو تبدیل کیا گیا اس میں کیا نئے انکشافات ہونے جارہے ہیں آئندہ آنے والے ہفتے میں بہت اہم ہفتہ ہوگا یہ آئندہ آنے والا اس میں آپ آج کے وی لاغ میں اس پر بھی بات ہوگی لہٰذا سب سے پہلے ہم م پاکستان تحریک انصاف جو پہلے بہت سے جو کیسز اور مختلف طریقوں سے انہیں دبایا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے خلاف کاروائیاں ہو جائیں گی اب انہوں نے تمام ان جو بیانیے ہیں ان جو دھمکیاں ہیں ان کو رد کر دیا ہے اور کھل کر اپنے مطالبات سامنے رکھ دیا ہے اور دس بڑے مطالبات کیا ہیں دس بڑے مطالبات کیا ہیں سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف نے آٹھ فروری کے ہونے والے انتخابات میں دھانلی پر عدالتی تحقیقات کا مط مطالبہ ہے کیونکہ جو مسلم ریگنون ہے اور دیکھر جو جماعتیں ہیں وہ انہیں ٹربیونلز میں جانے کا مشورہ دے رہی ہیں جن ٹربیونلز میں سالہ سال مقدمات کو لٹکایا جاتا ہے اور پانچ پانچ سال حکومتیں مکمل ہو جاتی ہیں تب تک ان مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے لہٰذا تحریک انصاف نے ٹربیونلز کے بجائے عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے یہ بہت اہم مطالبہ ہے اور اگر عدالتی تحقیقات ہوتی ہیں تو پھر ہونے والی جو دھانلی ہے اور جو نتائج تبدیل کیے گئے ہیں ان کو کسی بھی صورت نہیں چھپایا جا سکی گا دوسرا سب سے اہم جو مطالبہ ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائز عیسیٰ سے ان تمام تحقیقات سے الگ ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور یہ کہا ہے کہ اگر جس طرح کمیشنر راولپنڈی لیاقتلی چٹھا نے اپنے بیان میں کہا کہ اس دھانلی میں چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس آف پ پاکستان بھی ملوث ہیں اور وہ تمام ذمہ دار ہیں لہٰذا یہ تقاضی ہے کہ وہ دونوں شخصیات ان تحقیقات سے الگ ہو جائیں تاکہ شفاف تحقیقات ہو سکیں یہ بہت اہم مطالبہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جو نتائج ہیں جو رکے ہوئے نتائج ہیں اس وقت انتخابات کے وہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق فوری طور کے اوپر جاری کر دیا جائیں یہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کر دیا ہے کمیشنر راولپن دیل لیاقت علی چٹھا کے بیان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر ایک الگ سے انکوائری بھی کی جائے اور ان کے تمام شواہد کی روشنی میں جو تمام ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرک ریٹرننگ افسران ہیں ان کے جو فارم فورٹی فائیوز جو انہوں نے جاری کیے تھے ان کے مطابق تحقیقات کی جائیں اور پتا کر لیا جائے کہ جو پاکستان تحریک انصاف تحریک لبیک جماعت اسلامی یا آزاد امیدواروں کے پاس جو فارم فورٹی فائیوز ہیں ان کے مطابق نتائج ج جاری کیے جائیں اور جو مسلم لگنون کے امیدواروں کو کامیاب قرار دیا گیا ہے وہ نتائج فوری واپس لے لیا جائیں اس کے ساتھ جو چوتھا جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو چھاپے مارے جا رہے ہیں اب بھی جو تحریک انصاف کے کارکنان کے دفاتر پر ان کے گھروں پر ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے جو رہائشگاہوں پر جو چھاپے مارے جا رہے ہیں وہ تمام چھاپے فوری طور کے اوپر روک دیے جائیں اور ان تمام لوگوں کے خلاف جو کیسز ہیں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ تمام جو کیسز پہلے سے درج ہیں انہیں قویش کر دیا جائے فوری طور کے اوپر ختم کر دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ساتھوہ مطالبہ یہ رکھا گیا ہے کہ جو تمام لوگ ملوث ہیں دھانلی میں ان تمام کے خلاف کرمنل کاروائی کر دی جائے یہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ نگران حکومت ہے یہ فوری طور کے اوپر کام روک دے اور اس کے فوری طور کے اوپر ایسے اقدامات جس میں کر اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم جو آٹھوہ مطالبہ ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کا مطالبہ کر دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی وفاداریوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کو بھی فوری طور کے اوپر روکا جائے اور اس کے اوپر فوری طور کے اوپر یہ تمام ترجو کاروائی ہیں ان کو روک دیا جائے اس کے ساتھ جو اہم مطالبہ سامنے رکھا گیا ہے وہ یہ رکھا گیا ہے کہ چیرمن تحریک انصاف امران خ پاکستان بانی چیرمن ان کو فوری طور کے اوپر رہا کر دیا جائے شاہ بحمود قریشی کو اور چودری پرویز الہی کو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت اس وقت جیل میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان جو دس ہزار سے زائد کارکنان اس وقت جیلوں میں ہیں ان تمام کو بھی فوری طور کے اوپر رہا کر دیا جائے یہ وہ مطالبہ ہے جو فوری طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے فرنٹ فوٹ پر آ کر کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ وفاقی اور پنجاب میں حک سے شروع کر دیا گیا ہے اور پنجاب میں اور مرکز میں بھی وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں لہٰذا فوری طور کے اوپر جو تمام نتائج روکے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نتائج تبدیل کیے گئے ہیں انتخابات کے انہیں تبدیل کر کے پاکستان تحریک انصاف کو اس کی ایک سو اسی نشستیں دے دی جائیں یہ پاکستان تحریک انصاف نے آج بڑا مطالبہ کر دیا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے جس میں بیریسٹر گوہر اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب خان اور رعو فرزن سمید جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی وہ موجود تھی اور انہیں تمام مطالبات جو ہے وہ آلہ حکام اور آثورٹیز کے سامنے رکھ دی ہیں اور سب سے اہم یہ ہے کہ چیف جسس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ جن کو یہ کہا گیا کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا کے مطابق کہ وہ ان تمام تر دھانگلیوں کے ذمہ دار ہیں انہیں وہی طور کے اوپر اس تمام تحقیقات سے الگ ہونے کا مطالبہ کیا ہے یہ بہت ہی اہم مطالبہ ہے دوسرے مرحلے میں آپ سے بات ہوگی وہ کون کون سے افسران ہیں جو مزید انکشافات کریں گے اور جو بتائیں گے کہ کیسے دھانگلی کر کے جو انتخابات کے نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ پنجاب کے چار بڑے پولیس آفسرز ہیں جنہوں نے اس حوالے سے مشاورت کی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور یہ بتایا ہے کہ ان کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا مختلف طریقوں سے جس میں انہیں یہ کہا گیا کہ وہ نتائج تبدیل کر دیں اور جو ہارے ہوئے کینڈیٹس تھے مسلم لیگ نون کے ان کو کامیاب کروا دیں اور تحریک انصاف کے جو جیتے ہوئے امیدوار تھے ان کو ناکام قرار دے دیا جائے اس حوالے سے جو چار پولیس کے سینئر افسران ہیں پنجاب کے انہوں نے مشاورت کی ہے اور اس حوالے سے جو روان ہفتہ آئندہ آنے والا ہفتہ ہے اس میں تمام تر جو معلومات ہے وہ قوم کے سامنے رکھی جائے گی اس حوالے سے جو ہماری بات ہوئی کچھ پولیس آفیسر سے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت شدید دباؤ ہے اور جو آفیسرز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی فیملیز کو باہر منتقل کر دیا جائے اور ان کی فیملیز کو کیونکہ بہت زیادہ تھریٹس ہوتی ہیں ایسی صورتحال میں جب وہ ایسے انکشافات کرتے ہیں کیونکہ تمام جو آفیسرز ہیں وہ اپنی نوکری کو بھی دعو پر لگانے کے لیے تیار ہیں اور انہیں یہ پورا یقین ہے کہ اگر انہیں کسی قسم کے کونسیکوینسز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو وہ اس کے لیے تیار ہیں کیونکہ جس طرح جو کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے جو انکشافات کیے ان کے بعد بہت سے افسران میں یہ جو ان کا ضمیر جاگہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت تمام تر معلومات ہے جو انفورویشن ہے اور جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان انتخابات کے نتیجے میں وہ اس وقت قوم کے سامنے لانا بہت ضروری ہیں لہٰذا ایسی صورتحال میں ان افسران نے اپنی قریبی دوستوں کے ساتھ یہ مشاورت کی ہے اور پنجاب میں جس میں جنوبی پنجاب اس کے ساتھ ساتھ سنٹرل پنجاب اور اپر پنجاب کے چار بڑے پولیس کے آفیسرز ہیں جنہوں نے یہ مشورہ کیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور یہ کہا ہے کہ وہ بھی یہ تمام تر جو معلومات ہے جس طرح لیاکت علی چٹھا نے سامنے لائی ہے اس طرح کی وہ معلومات سامنے لانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پہلے انہوں نے اپنا انتظام کرنا ہے اپنی سیفٹی سیکیورٹی اپنی فیملی کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے اس لیے انہوں نے اس حوالے سے مشاورت کر لی ہے اور آئندہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں یہ تمام تر جو انکشافات ہیں یہ قوم کے سامنے رکھے جائیں گے اس حوالے سے جیسے ہی مزید معلومات آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو آپ کے آپ کے پاس لیٹسٹ اپ ڈیٹس آتی رہیں تینکیو